بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر لغوی معانی تفسیر لغد میں فسر سے ہے جس کا معانی ہے ڈھکی ہوئی چیز کو کھول دینا استلح تعریف تفسیر استلح میں قرآن کریم کے معانی کا بیان تفسیر کی تعلیم حاصل کرنا مسلمانوں پر واجب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیاتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیت پکڑیں اور فرمان علیہ ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمَعَلَىٰ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلو پر تالے لگے ہوئے ہیں پہلی آیات سے استدلال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور جو کچھ اس میں ہے اس سے نصیت حاصل کریں لفظ تدب غور و فکر کرنے کو کہتے ہیں تاکہ اس کی معانی تک پہنچا جائے اگر ایسا نہ ہو تو قرآن نازل کرنے کی حکمت فوت ہو جائے اور یہ محض الفاظ رہ جائے جن کی کوئی تاثیر نہ ہو اور اس لئے بھی قرآن کریم میں جو کچھ ہے اس سے نصیت حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے معانی کو سمجھ نہ لیا جائے دوسری آیات سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹ پلئی ہے جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس کی طرف دلو پر تالے ہونے اور ان تک خیر نہ پہنچنے کی طرف اشارہ کیا ہے